موسیقی وزیراعظم نے مشترکہ مفادات کانسل کا اجلاس 29 فروری کو طلب کا لیا این ایف سی، بجلی کے واجبات اور دیگر اہم امور زیرے غور آئیں گے اجلاس میں چاروں حضرائی حالہ اور کانسل کے رکم وفاقی حضرائی شرکت کریں گے آئندہ دو سالوں میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے وزیراعظم نباز صریف کا بڑوں کے بعد اب بچوں سے بھی بادا کہتے ہیں ملک کے اندھیرے ختم کر رہے ہیں امید ہے پاکستان جلد پر امن اور خوشحال ملک بن جائے گا آرمی چیف جنرل رائل چیف کا سی پیک سپیشل سیکیورٹی ڈیویزن ہیڈکوائٹر کا دورہ کہتے ہیں پاکچین اقساسادی رہداری کے خلاف سازشوں سے آگاہ ہیں منصوبے کی تکمیل ہر قیمت پر یقینی بنائی جائے گی فیصل آباد میں میدہ والا بنگلہ کے علاقے میں پولیس موبائل پر فارنگ سے تین اہل کا شہید وزیراعظم شہباز شریف نے واقعی کی رپورٹ طلب کر لی تیس مارچ کو واشنگٹن میں پاک بھارت وزرائے آزم ملاقات کی چجریز زیرے غور نہیں پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق وزیراعظم نیوکلی سیکیورٹی سمٹ میں شرکت کے لیے واشنگٹن جائیں گے پاکستان کا ایران پر آئیت پابندیہ اٹھانے کا اعلان فیصل آقواں میں متحدہ کی سیکیورٹی کانسل کے اقدام کی روشنی میں کیا گیا وزیر خزانہ اس آگڑار کہہ دیں دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا مہنگی دواء کیسے ملے شفا عدویات ساز کمپنیوں کا حکومت کو بھی دگا وزیر مملکہ سارا افضل تارر اور سیکیورٹی سید کرتے رہے انتظار دواء ساز مافیا کے نمائندوں کا مزاقرات سے بھی پڑا نیب نے ڈاکٹر آسم کے خلاف بدونوانی ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی ڈاکٹر آسم پر ارازی کی غیر قانونی الارٹمنٹ گیس کوٹا کی غیر منصفانہ تقسیم اور کالا دھنس رفیت کرنے کے الزامات کی تحقیقات ہوں گی وزیر اعلیٰ سین قائم علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس ڈی جی رینجرز میجر جنرل بلال اکبر صوبائی وزراہ اور میکنہ داخلہ کے عالی حکام کی شرکت تعلیم اداروں کی سیکیورٹی کے لیے لا اعمل پر گوڑ متحدہ قائد کی تصویر اور تقریر پر پابندی ایم چو ایم آج پھر دن گیارہ بجے پریس کلپ کے سامنے علامتی بھو کرتال کرے گی اور جاتی سردی کے رنگ اسلام آباد، ازاد کشمیر اور پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری موسم ایک بار پھر سرد ہو گیا موسیقی